بیش کے بات میں آپ کا اسواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ لوگ کے شلکی چکوانے پاکستان میں امران خان کے ہاتھوں سے ستہ جا چکی ہے اے وشواز پرستاو پر بھلے ہی ووٹنگ نہیں ہوئی لیکن امران کو دوبارہ چناب کرانے کے لیے وپکش نے مجبور کر دیا فلحال معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے نیشنل اسیمبلی میں ہوئی کاریواہی کا ریکارڈ مانگا وہیں شہباج شریف کی پارٹی پی 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 نے کورٹ میں کہا ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے بحث اور ووٹنگ کے بنا ہی فیصلہ سنا دیا سمدہان کے تحت سوری کے پاس اے وشواز پرستاو پر فیصلہ سنانے کا حق نہیں ہے قانون ہے عدلیہ ہے ہمیں عدلیہ کے اعترام کرتے ہیں عدلیہ جو بھی فیصلہ دے گی ہم اسے مانیں گے اور باقی یہ ہے کہ امران خان جو ہے ملک کے لیے اچھا ہے اور امید ہے کہ وہ اس وطن کو آگے لے کر جائے گا آپ عدلیہ کا یا کسی چیز کا یا آئین کا تحفظ نہیں کریں گے سپریم کورٹ کی بالا دستی نہیں کریں گے تو ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا انقریبی اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں تو وہ کسی نہ چھے اپریل کو بی جے پی اپنا بیانلس باز تھاپنا دیوست منانے جا رہی ہے کل پارٹی کے بیانلس سال پورے ہو رہے ہیں بی جے پی کے راشتری مہا سچیو ارون سنگھ نے پریس کانفرنس کر جانکاری دی اور بتایا کہ پارٹی نے تیہ کیا کہ سات اپریل سے بیس اپریل تک پورے دیش میں ساماجک نیای پخواڑا کا کارکرم منایا جائے گا بارہ اپریل کو ہم ٹیکہ کرن دیوست کے روپ میں منائیں گے تیرہ اپریل کو پردھان منتری گریب کلیان انی یوجنا سے سمبندت کارکرم دیش بھر میں ہوں گے 22 سال کل پورے ہو رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اسٹھاپنا کے سمیسے پارٹی نے بیبین پرکار کے کارکرم لیے ہیں صبح راستی ادھیج جی کا بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھیالے پہ دھوزاروہڑ ہوگا اور ڈاکٹر سیام اپساد مکر جی پنڈر دین دیال جی کے پرتماں پہ مالیار پڑ کریں گے اور رکھ دان سیویر کا بھی یہاں پہ سبارم کریں گے ہم سب کا سو بھاگ ہے کہ ٹھیک دس بجے مانی پردھان منتری جی کا دیز بھر کے کارکرتاؤں کو پارٹی کے اسٹھاپنا دیوست پہ نو سو چھپن جلے ہیں سانگٹھنک درشت سے بھاتینتہ پارٹی کے پندرہ جات سات سو بتیس منڈل ہیں اور دس لاک ستک بھوت ہیں سبھی منڈل پہ سبھی جلہ کارالے پہ پارٹی کا دھوزاروہڑ ہوگا پارٹی کے جنڈے کا اور سبھی جلے منڈل اور پردیس کارالے پہ جمو کشپیر میں یہ وہاں کو کتھے تو روپ سے پتھر اور بندو کے سوپنے کے لیے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی پر تیخہ حملہ کرتے ہوئے بی جے پی کے راشتری مہا سچیف ترون چوگ نے منگل بار کو کہا کہ نرندر موڈی سرکار نے کندر شاشت پردیش کو آتنکباد کی راگھانی سے پرٹن راگھانی میں بدل دیا انہوں نے گھاٹی میں آتنکبادیوں کو کم کیا ایسا ہے کہ کشمیری پنڈیت بھائیوں کے ساتھ بہت اتیعاچار ہوا اور میں اس اتیعاچار کو سمجھتا ہوں جس طرح ہٹلر نے جینوسائیڈ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ اسی طرح جمو کشمیر کے اندر جینوسائیڈ ہوا لیکن دھر بھاگ گے ہے کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس ظلم اس ساتھیعاچار اس راکشیشی ورطی جہاں بچے بوڑے سب کو مارا جا رہا تھا اس کے لئے بھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے دیا نہیں دکھ رہی میں حران ہوں ایک مکہ منتری ویدان سبا کے اندر کیجریوار جمو کشمیر کے بھائیوں پر بہنوں پر ہوئے بلاتکار ان کی ہتیاؤں پر کشمیری پنڈیتوں پر ہوئے اتیعاچار پر ہستا ہے سہانبوتی اور درد چھوڑو ان کے اوپر حملے کرنے والے بھارت کو توڑنے والے افزر گروہ کو اپنا نائے دکھت ہے دکھت بتیس سال بعد بھی نیائے تو بہت دور ہر کا سامنا اور مسئبت کے دور سے گزر رہی کانگریس اپنے کو فرصے جیویت کرنے میں لگی ہے کانگریس صدیقشو سونیا غاندی ایک بار فرصے پارٹی میں جان پھوکنے میں جھوٹی ہیں آج منگل بار کو کانگریس انصدیہ دل کی بیٹک ہوئی جس پر کانگریس بدھائک دھپی کا پانڈے کی پرتک لیا ہے بہت اہم بیٹر تھی سنگٹھن کو لے کر کے اور جھارکھن کے پچیس ذمہ دار لوگوں کو سنگٹھن میں موقع دیا گیا ہے اور الگ الگ جلے کا پربار دیا گیا ہے جہاں سنگٹھن کے جو بھی کارکرم اگلے دو مہنے میں ہے چاہے وہ ڈیجیٹل میمبرشپ کو رفتار دینے کی بات ہو یا پھر آنے والے دنوں میں جو پنچائت اور پرکھنڈ اور بودھ ستر تک سمواد کرنے کی بات ہو ان سب چیزوں کو لے کر کے چرچہ ہوئی اور سبھی لیڈرز کو ایک ایک زلا دیا گیا اپنے ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دیش میں ہی صدہ ستہ کو اور خاص کر کے ڈیجیٹل صدہ ستہ کو بڑھانے کا نردیش ہے اور آج بھی اب تک جو ہوا ہے راجستان کے مکہ منتری عشوک گہلوت نے راجستان کے سب سے ہائی ٹیک اسپتال کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سواسکے کے ماملے میں راجستان بھوگولک درشتی سے سب سے بڑا راجی بن گیا ہے ہم بھاری نویش کر رہے ہیں آئی پی ڈی ٹاور سواسکے سنستان جیب ویجیان پریوک شالہ کا نرمان ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راجے میں سوویدھائیں ملے سواس میں نے پہلے ہی آپ کو کہا سواس کے چھترے میں راجتان چاہتے ہیں پورا دیش میں سب سے بڑا پردیش ہو گیا ہے بھوگولی درشتی سے بھی پانی تو ایک پردیش ہے یہاں پر پرندو بھو بھاگ جو ہے وہ دس پرسنٹ ہے دیش کا آبادی پانچ آڑ پانچ پرسنٹ ہے لوگ ڈھانیوں میں گاؤں میں رہتے ہیں تو اتتے بڑے پردیش کے اندر سواس شماؤں کی تو پردیش رہنے چاہیے دور دور سے لوگ آتے ہیں پیسا نہیں ہوتا ہے اوڈا لے کے خرچ کرتے ہیں تو پردیش بھی ڈال رکھا ہم لوگوں نے اس لئے آپ دیکھ لیجے کہ جو پرویشن کرنے کیا گیا ہے اس کے اندر میں نے پرویشن بیڈٹ کا آپ دیکھ لیجے قریب سات پانچ پرسنٹ کیا ہے جب یہ ایوریز راجیوں میں چھ پسنٹ ہے تو سب طریقے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اچھی اور سواس شماؤں کی نیروگی راجتہ کے کنسپٹ ہے وہ پریوینشن اور میڈیشن یعنی جو اتنی پڑے نوپت نہیں آئے اُس کے اُس کے پروٹوکول ہوں آگے بڑھا چاہتے ہیں ہم لوگ ایتلی ہم چاہتے ہیں کہ سکتا ہے بچپن سے ملنے لگے بچوں کو میڈکل کے سمجھ میں جیسے آگے بڑھتا جائے گا پارٹی کے بدلتا جائے گا جو جو انویشن کر رہے ہیں ہی انویشن ہو رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ جنتہ ساتھ دے رہی ہے اور ہم چاہیں گے گام سب سینٹر پی اے سی اُدھر شیمسینہ نیتا سنجر راؤت کے خلاپ روبرتن نجیشالے نے بڑی کاربائی کی ہے ایڈی نے پترہ چال بھومی گھوٹالہ ماملے میں سنجر راؤت کے کھروڑوں کی سمپتی اٹیچ کی ہے ایڈی نے پی ایم ایلے جانچ میں راؤت سے جڑے آلیباگ کے آٹ پلوٹ اور مومبئی کے فلیٹ کرک کیے ایڈی نے مہاراشتر کے شیمسینہ نیتا سنجر راؤت اور دلی سرکار کے منطری ستیندر جین کے پریباروں کی کروڑوں روپے کی سمپتی اٹیچ کی یہ ہے ماملے منی لانڈرنگ اور بھومی گھوٹالے سے جڑے ہیں اس کاربائی پر نسی پی نیتا مہش تپاسے نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کندر کی بیجی پی سرکار کندری جانچ ایجینسیوں کا درپیوگ کرتے ہوئے اپنے ویروڈھیوں کے موہ پر تالہ لگانے کا کاری کر رہی ہے کندری جانچ ایجینسیوں کا دلپیوگ کرتے ہوئے اپنے ویروڈھیوں کے موہ کو تالہ لگانے کا کام کر رہی ہے پہلے مہا وکاس آگڑی کے کچھ نیتاوں کے اوپر کاروائی ہوئی راستوادی کے نواب ملک جی اوپر کاروائی کی اور آج سنجے سنجے راوڈ جی جو شیو سرنا کے بڑے نیتا ہے جو ہمیشہ بھارتی جنتا پارٹی کی پول کھول کرنے کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر کاروائی کرتے ہوئے ان کی پروپرٹی جبت کرنے کا کام ان کا جو رہتا ہوا گھر ہے اس کو جبت کرنے کا کام ڈیڈی نے کیا کل ہی ڈیڈی کے سندرب میں گھرہ منتری کے ساتھ چرچہ کرتے ہوئے سنجے راوڈ جی نے کچھ باتیں رکھی انہوں نے کچھ چیزیں سامنے لائیں اور گھرہ منتری نے اس سندرب میں ایک سائی ٹی کی جانج کمیٹی کا گتھن کیا آج جب سنجے راوڈ جی پارلیمنٹ کی آدیویشن میں ہے تو اس پرکار سے ان کے گھر میں ان کی پروپرٹی جبتی کی کاروائی یہ ہو رہی ہے اور پورا مہاراستہ دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار مہا وکاس آگاڑی سرکار کے نیتاؤں کے اوپر اس پرکار کی کاروائی بھارتی جنتہ پارٹی دھان بھارت سمیت کئی ایشیای دیشوں کی مکھی خادی فصل ہے اتنا ہی نہیں دنیا میں مکہ کے بعد جو فصل سب سے زیادہ بوئی اور اگائی جاتی ہے وہ دھان ہے اب دھان کی بوائی کا سمیہ نزدیک آ گیا ہے ایسے میں کسانوں کو جاگروہ کرنے کے لیے پنجاب کے شریف پتہگر صاحب پرشاشن نے اہم پہل کرتے ہوئے ایک سماگم کا ایوجن کیا اس کارکر میں بطار مکھے اتھی تھی شریف پتہگر صاحب کے وضائق لکھویڑ سنگھ رائے زلے کی ڈی سی پونم دیب کور اور پٹیالا ڈیویجنل کمیشٹر چندر گیند موجود رہے ایسے رہا جی کچھ دن پہلے مرکول سادو سنگھ جی ہے کھڑے نے سرجی سنگھ سادوگڑ پھنڈا ہے سدار سرجی سنگھ جلا فتہگڑ صاحب ایم نے ملنے لائے انہ نے کوئی اپنی ٹیکنیک دسی ڈریکٹ سوئنگ دسیق تیک ریج سوئنگ دسی میں نے وہ بڑی اچھی لگی میں پر بہاویت ہویا میں ڈی سی میڈم فتہگڑ صاحب نوں فون کیتا اگلے دن ہی ایسی فتہگڑ جلے چھے میڈم دے کولا ہے سادو سنگھ جی نال سی گے اینا نے اینا نوں ایگری کلچر افسور کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ سارے افسورہ نے حاجری دیچ سارا اپنا پی پی ٹی دکھائی اوہ پی پی ٹی سانوہ سمیں لگی کہ اے سارے فارمرز نوں دیکھنی جارہ ضروری ہے کیونکہ ایسی لے پانی بچانا یا ترتیدہ پانی ختم ہو رہے ہیں ڈیڑھ دو سو فٹے چلے گیا ہے اوہ ایسی لے سارے پنجابی پریورٹی ہے جل ہے تو جیون ہے اور اوہ دے نالال جے ہوا دے اچ پردوشن نہیں ہے تو تائیوں سی سال اے سکتے ہیں کرونا ہم تو اپنی ٹیکنیک کی ٹیکنالوجی مہیاں کرا سکتے ہیں باقی کسان جیسے سوئنگ کر رہے ہیں وہ تو کری رہے ہیں ان کا جو خرچہ آ رہا ہے وہ تو آئی رہا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ایک اکڑ میں سو پودا لگتا ہے تو سیمٹی فائی پودا لگا گیا پچھتر پچیس پرسنٹ پودے بھی کم لگیں گے لیبر بھی کم ہوگی اور پانی بھی کم لگے گا اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے اے دے بیچے جیڑا چاڑ ہے گیا تین یا چار کوئنٹل ود ہوئے گا جیڑا کہ ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ نے بھی یہ چیز دی پوشٹی کتی ہے اندری کرشی منتری نے پچھلے سال پنجاب کی کسانوں کے لیے کھلا خط بھی لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چاہیں تو دلہن اور تلہن کی فصلوں پر فوکس کر سکتے ہیں جو پنجاب ہیں یہاں پہ موسٹلی جو کسان ہیں وہ دو فصلوں کے اوپر نربر کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی سکیمز لے کے آتی ہے جس میں ان سی ٹو بھی ہے اور جیسے ڈیورسیفکیشن کا اپنے کوششن کر رہا ہے اس کے لیے جو سبسیڈی بھی دی جاتی ہے جیسے نئی ایکیپمنٹ جو بھی آتا ہے تو کسانوں کو کوپریٹیو سوسائٹیز کے تھروں مہیا کرایا جاتا ہے اور اس میں ان کو سبسیڈی بھی دی جاتی ہے یہ سیمینار آج اسی کا پریاس ہے گرمی نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی بجلی کی جو خپت ہے وہ بھی بڑھنے لگے اور اس سال کوئلے کی قمی کے قرآن دھان کے سیزن میں بجلی سنکٹ گہرانے کی پوری پوسیبلیٹی جو ہے وہ بنی بھی ہے پنجاب میں گرمی نے اپریل کے شروع ہوتے ہی اپنے رنگ دکھانے بھی شروع کر دی ہیں ادھر روس اور یوکرین کے یدھو کے قارن جس طرح سے کوئلے کی سپلہ بادت ہو رہی ہے اس کا بجلی کے اتپادن پر کافی اثر پڑنا تائے ہے اور جس طرح سے اس سال گرمی بڑھ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ پنجاب میں بجلی خپت کا پچھلے سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے پنجاب میں کسانوں کے اوپر 71 ہزار کروڑ کے جو کرج ہیں اس پر عام آدمی پارٹی نے اپنا جس طرح سے اپنا سٹینڈ دیا فتہگر صاحب کے ودائق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پنجاب کے مکہ منترے بننے کے بعد بھگون تبان نے جس طرح سے کسانوں کے لیے وعدے کیے اس پر کتنا خرے اتر رہے ہیں دیکھئے آج یہاں پر فتہگر صاحب میں کھیتی بڑیو اور کسان بلائیز کیمپ لگے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اور سے اور بہت سارے علاقے کے کسان آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت شائع پنجاب کو اگر بچانا ہے تو ہمیں پانی بچانا ہوگا ہمارے مانی ہیں مکہ منتری صدار بغانسی مان جو ابھی مکہ منتری پنجاب کے بنے ہیں ان کی ڈریکشن پر یہ کیمپ لگایا جا رہا ہے اور جو ہمارے کسان ہیں ان کو ویر کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں کیسے کام پانی میں ہم اپنی فاصل ہوگا سکتے ہیں جاننا چاہیں گے آج جس طرح سے ایک سمینار ایک ایونٹ کیا جا رہا ہے جس میں تمام کسانوں کو یہاں پر بلائی جگہ ہے کیا کچھ نئی گوشنائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہے آنے والے سمیے میں کسانوں کو کس طرح سے معافضہ دیا جائے ان کا جو کرج ہے وہ کس طرح سے معاف کیا جائے اس کو لے کے کیا کچھ رڑنیتی ہے دیکھیں آج تو کسان کو سکھلائی کیمپ دے رہے ہیں جو آپ گوشنوں کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے مانی ہیں مکہ منتری صدار بغانسی مان آنے والے دنوں میں سکھیا ایڈیوکیشن کے کھیتر پر کھیتی گاڑی کے کھیتر پر نہیں اپنی نیتیاں لے کے آئے گی ان میں پتہ لگا کہ نمی ٹکنیک کیسے اپنانی ہے کیا کیا نمی یوجنائیں آئیں گی بلکل تو صاف طور پر فتہگر صاحب کے وضائق جی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بھاگونت ماننے اور عام آدمی پارٹی نے جو وعدے کیے تھے جن وعدوں کے ساتھ ستہ میں آئی تھی انہیں خیال رکھا جائے گا اور کسانوں کے لیے تمام جو سوویدھائیں ہیں اس کا بھی یہاں پر خیال رکھا جائے گا کیامرہ پرزن پرویج خان کے ساتھ لکی جگبانی این بی نیوز تو منجاب کے شریف فتہگر صاحب کے بابا بندہ سنگھ انجینئرنگ کالیج میں اس سمیں ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کسانوں کی جاگروپتہ کے لیے ایک سماگم کا آئیوجن کیا گیا ہے اس سمیں تمام کسان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے اور جانیں گے کہ ایسے سماگموں کے ذریعے کس طرح کی مدد انہیں ملتی ہے تاکہ کھیتیوں اور کسانی میں وہ اپنا لاب کما سکیں سر سب سے پہلے آپ کا نام میرا نام حریندر سنگھ کرانتیگاری کسان جنیا جیلا وائس پر دانا جی سر یہ جاننا چاہیں گے آج جو یہ سماگم آئیوجت ہوا ہے کتنی مدد کسانوں کو اس طرح کی سماگموں سے ملتی ہے جو آج سماگم رکھا ہے کھتی بڑی جنی ورسٹی یہ دا سانو کوئی فائدہ نہیں کوئی لاب نہیں یہ صرف جڑی ہاں سرکار ساڈے پر تک کے نار پولسیاں تھوپنا چاہوں دیا وہ پولسیاں نہیں پر کسان دا حل کی تھے ہوندہ کسان دا حل ہوندہ جدو سرکار تے ہی فسلاتے ایم ایس پی دو گئی او دے بیچ حال جیڑا توں اے دا او بھی حل ہو جو گا چونے دی پرالی جاڈا ہوندیا جنو سمیٹھنا جا اوکھا ہے کو جدو تے ہی فسلات ہوگیاں تے ہی فسلات پر ایم ایس پی ملگی لوگ جڑے کسان بیرنے ساڈے او چون نا لونو کٹ جانگے او دی ماترہ بہت جاڈا کٹ جانگے دو جی گالے ہیں اندرے میں سنکے آیاں افسر ساہبان کر رہے تھے پانی دا بیساڈا ترتی دا پانی جڑا ہیٹ جانگا جا رہے ہیں چون دو ہی تے ہی فسلات پر سرکار ساہنو ایم ایس پی دن دیا پھر چون نا دا تو تے بدل نہیں رہنا پر اسی بدل کے ٹے کھڑ گے دو فسلاتے ایم ایس پی مل دیا کانکار چون نا دے چون نا دے ایم ایس پی مل دیا سی دو دا بدل کر لیا او دو بدل نا دا ساہنو چون نا بھی جنا پہندہ چون نا دی پرالی جادہ ہوندیا او دے پر ساہنو ایک ہندے نے بھی ستوں ہاں کر دیوں پر اسی توں ہاں نہیں کر دا نا ساہنو ایس توں ہی دا چائے کو او سا ہوا دے بچے اسی بھی ساہن لے نا دے ساڑے بچے بھی ساہن نا دے ساہنو بھی مشکل ہوندیا پر گالے کتے گڑیا بھی او جڑی توں پرالی دا حل آنا او حل خرچا ہوندیا لگ پا گو تو چار تو پانج ساہنو باندہ مل کانکر چون نا دا اور تیئی بسنا پر ایمیس پی پھر اسی بدل کر لیں گے دونوں حل ہوندے نے جڑا پردوشن دا حل بھی ہوندہ تھے ساہنو بات ہو رہی تھی اس کے لئے ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف کسانوں کو ٹیکنک بتا رہے ہیں ماننا نہ ماننا آپ ہی کے اوپر ہے کسی طرح کی کوئی پولیسی تھوپی نہیں جا رہی دیکھئے جی ڈی ساہنو بات ہو رہے ہیں وہ پر صحیح بتا رہے ہیں چوٹھی جروع بات ہو رہی ہے آپ صاحب نے جلے دے ہو اس نے ساہنو بات پتا ہے آپ سے جاتا ساہنو بہا نکڑ کر دیں جاتا ساہنو بات ہو رہے ہیں پر جلے اتھے جان دیں پتا نہیں ہے پر کی دباؤ ہوندہ سرکار دہ ہوندہ اتھے کس ہور بات ہو رہے ہیں جو کسان دے خلاب جان دے آپ صاحب تھی نہیں ہے آپ کو نئی جانکاری چاہیے تھی جو اس سماغم میں انہیں نہیں مل پا یہ کیامرہ مرسن پرویز خان کے ساتھ میں آپ پلوی راجپوت ای ایم بی نیوز دیش کے بعد میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا ہم رکھتے ایک چھوڑ اسے بریک کے لیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے جھارکن کانگریس کے پچیس نیتاؤں کے منگلوار کوپارٹی کے پردیش پربھاری عویناس پانڈے کے ساتھ ڈلی میں بیٹھک ہوئی اس بیٹھک سے باہر نکل کر کانگریس نے نیتاؤں نے بیٹھک کو لے کر زیادہ جانکاری ساجاتی عویناس پانڈے جی جو ہمارے پربھاری ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ بیٹھک بہت سفل رہی ہے کیونکہ تمام جن چہروں کو بلائے گیا تھا جھارکن میں ایک اپنی ان کی الگ پیٹ ہے اور ایک ان کا سنگٹھن کا آلگ انبھو ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو بیٹھک میں جس طرح کی چرچہ ہوئی ہے اور جس طرح کا ٹاسک دیا گیا ہے اگر ہم ایمانداری پوروک کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھارکن میں ہم چاہتے ہیں کہ چودہ سیٹ پر چناؤ لڑے اور چودھو پر ہماری بھاگیداری ہو اور چودھو پر ہم سناؤ جیتے اور دھان منتری آدرنی راحل گاندی جی کو بنایا وہ سنبھاؤ ہو پائے گا ہم تو کہیں گے ہم نے آج اپنے پر بھاری کو کہا ہے کہ جس طرح سے یہ آپ نے لانچ کیا ہے جھارکن میں اس کو پورے دیش میں لانچ کرنا چاہیے نشط روپ سے اس کا فلا فلا سامنے ہو بلکل دو ہزار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ سنگٹھن وہی ویکتی تیار کر سکتا ہے جو چوبیسو گھنٹا کام کرے ہیں بلکل دو ہزار چوبیس کی تیاری جو ہے وہ جب پہلا چنٹن شوید ہوا آئے ہو تھی اس دن سے ہی کہیں تب انترمنتھن ہوا تھا اس کے بعد پھر چھتریے سمباد ہوا اور اب جو ہے وہ جلےوار ہونا ہے پھر پرکھنڈ تک جانا ہے آج کی میٹنگ جو تھی اسی کے سمبندھ میں بلائے گیا تھا جس میں کی پچیس جو جھارکن کے چوبیس جو ایڈمیسیٹیو جلے ہیں اس کے علاوہ پچیس کو سنگھٹنا اس پہ جو ہے لوگوں کو پربھاری نیوک کیا گیا جو آنے والے دنوں میں ان جلوں میں سنگھٹن کی سنگرکشنا دیکھیں گے جہاں سنگھٹن ہے وہاں جنبیواری تیع کریں گے کارکرموں کو آگے بڑھائیں گے جان نہیں ہے جھارکن میں جے ایم ایم اور کانگریس کے بیچ کارڈینیشن کمیٹی اور کومن منیمم پرگرام کو لے کر تلخی دیکھ رہی ہے کانگریس کے جھارکن کے پربھاری ابناش پانڈے نے ایک بار پھر مکہ منتری ہیمنت سورین کو اس کے بارے میں یاد دلایا گڑھ بندن میں خٹاز کے خبروں پر جے ایم ایم نیتا بینود پانڈے نے کیا کچھ کہا سناتے ہیں نہیں نہیں بلکل گڑھ بندن میں سب چیز ٹھیک چل رہا ہے اور جہاں تک ان کے بیان چل رہا ہے تو سندرب دیکھنا چاہیے اور ابناش پانڈے جی کو بھی معلوم ہے کانگریس پارٹی کو بھی معلوم ہے جھارکن مکتی مورچہ کو بھی معلوم ہے اور آر جی ڈی کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اس راج میں گڑھ بندن کی سرکار چل رہی ہے صرف جھارکن مکتی مورچہ ہی سرکار نہیں چلا رہا جھارکن مکتی مورچہ کے ساتھ میں کانگریس پارٹی ہے آر جی ڈی ہے اور کچھ نردلیے ساتھ ہی ہیں جو سرکار کو سہیوگ کیے ہوئے ہیں اور جہاں تک ایجنڈے کی بات ہے تو پراتھمکتہ کے آدھار پر چاہے وہ جھارکن مکتی مورچہ کے منفیسٹوں کی بات ہم کر لیں کانگریس کے منفیسٹوں کی بات کر لیں یا آر جی ڈی کے منفیسٹوں کی بات کر لیں پراتھمکتہ کے آدھار پر سرکار اس کو لاغو کر رہی ہے اور اگر لگتا ہے ایسا پرباری مہدے کو پانڈے جی کو کہ کسی طرح کی کوئی تھروٹی ہے تو اس کو میل بیٹھ کر کے بات کرنا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنے سے ہم آگے کا جو ہمارا کام ہے ہریانہ ویدھان سبھا کے بولائے گے وشش ستر میں پانجاب کے پرستاو کے ویروت میں چنڈگڑ اور ایسوائیل مددے پر پرستاو پیش کیا گیا سی ایم مانوہر نے ایسوائیل اور چنڈگڑ مددے پر پرستاو پیش کیا جس پر ویدھان سبھا عدیقشو جیانچند گپتہ نے اپنی پرتیق ریا بہت سارے سلسلوں کے دورہ جو پانجاب ویدھان سبھا کے اندر چنڈگڑ کو لے کر کے ایک پرستاو پارد کیا تھا اس پرستاو کی نیندہ بھی کی گئی ہے اور جو پرستاو سرکار کی طرف سے آیا ہے جہاں پنجاب کے پرستاو کی نیندہ کی گئی ہے وہیں ایسوائیل کے پانی کو لے کر بھی بڑے پرزور طریقے سے اس سمسیہ کے سمدھان کے لیے بھی مانگ کی گئی ہے اس کے علاوہ صدن کے اندر جو ہمارا ویدھان بھون ہے اس کے اندر بھی ہمیں پورا جو ہمارا چالیس پرتیسط حصہ ہے وہ ملے اس کے لیے بھی کچھ دسیوں نے مانگ اٹھائی ہے الگ ویدھان بھون بنے ہائی کوٹ کے اندر بھی الگ سے ہائی کوٹ بنانے کی مانگ کچھ دسیوں کے دورا اٹھائی گئی ایک لوگتانترک دیش لوگتانتر میں ایک ہمارا فیڈرل سسٹم ہے فیڈرل سسٹم کے اندر اس پرکار کی بیان بازی کرنا میں کہہ سم کا اوچھت نہیں ہے سبھی مسئلوں کا بڑے بڑے مسئلوں پنجاب ادھان سبھا میں چنڈگڑ کو راج میں تتکال ہستانترت کیے جانے کا اپرستاؤ پاس ہوا اس پر عام آدمی پارٹی کے سرکار کے اپرستاؤ پر ہریانہ کے پوروسیم بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے پریس کانفرنس کا نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے ہت میں ہم سب ایک ہو کر لڑیں گے جہاں ہریانے کا ہت ہوگا ہم سب ایک ہو کر لڑائی لڑیں گے اور ہریانے کے ہت میں سب ہم ایک ہیں کیونکہ یہ مدہ ہریانے کے ہت سے جڑا ہوا ہے جو پنجاب نے دان سبھا نے جو پاس کیا ہے وہ بے مائنے ہیں ایک راج جمعہ ہے اور جو آج ایک چنڈگڑ کے معاملہ ایک بی بی ایمی کے میمبرشپ کا معاملہ اور جو بھی مدے ہمار سے تیریٹوریل جو بھی مدے جڑے ہریانے کے اس کا سب کا یہ پرستاؤ اور اپنے پاس کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے ہم نے کیونکہ پردھان منتری جی کو بھی ملیں گے راشع پتیczę کو بھی ملیں گے جو بھی کرنا ہوگا اس کے لئے ہم سبیں ایک مستوکر انہیو کی اتضافן ازم میں ا یو آئی ڈی ایف یملے رفیق اسلام کاہ� کہ seven نے کئی مقصد سامنے رکھے تھے جو سبھی فیل ہوئے اور فلم کشمیر فائلس کو لے کر نفرت فیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے holding پردھان منتری ایک فلم کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں سیریس نہیں ہے ان لوگوں نے 370 ہٹایا ڈی مونی ڈیزرشن کیا تھا بولا تھا کہ اگرووادی ختم ہو جائے گا 370 ہٹانے کے بعد بولا تھا کہ کشمیر میں بلکل شند ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے کیا کشمیری فائل بنایا اور یہ سب سے پیٹ نہیں بھرے گا کشمیری پنڈیت کو سکوری دینا ہوگا ان کو بسانا ہوگا کشمیر کے جو جنگن ہے وہاں کے جو سیٹیزنس ہیں ان کا نیرہ پچتہ نچیت کرنا ہوگا اس سرکار کو لیکن فیل ہے 370 ہٹانے کے بعد بھی دیکھئے سال بار وہاں کارفیو رہا اور کتنے لوگ نا جانے کتنے جوان کو اٹھا دیا وہاں سے اس کے بعد دی مونی ڈیزرشن کے بعد بولا تھا کہ کالادن ختم ہو جائے گا اگروواد بلکل ختم ہو جائے گا لیکن روزانہ کشمیر پر درگھٹنا ہو رہا ہے اگرووادی اٹیک کر رہا ہے کبھی ہمارے فوجی پر کر رہا ہے کبھی سیبیل مطلب سیبیلینز پر کر رہا ہے یہ برابر ہو رہا ہے اور سرکار گمبھیر نہیں ہے سرکار اگرووادی کو ختم کرنے میں سیریس کر نہیں پایا بیٹھت ہوا 370 ہٹانے کے بعد بھی ان کا جو مقصد تھا وہ فیل ہو گیا کشمیری فائل کے نام سے ایک تو اگنیتری یا جو آپ کا اور ایک ہے ان کا پیسہ لوٹنا ہے اور سرکار کو لوگوں کی دماغ میں نفرت گھسانے کے لیے اس فیلم کو پروموٹ کر رہے خود دیش کے پرائیم انیسٹر ایک فیلم کو پروموٹ کر رہے اور جس فیلم کو دیکھنے کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے جو پیاروں محبت سے رہتے ہیں ہندو مسلمان سکھ بودشت ایک ساتھ اور ایک دوسرے پر کود پر رہے ہیں یہ نفرت کا جنم دینا اس فیلم کے ذریعے اس سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا کشمیری پنڈیتوں کا بھلا نہیں ہوگا کشمیر کے عوام کو بھلا نہیں ہوگا اس کو کرنا ہوگا سرکار کو دل بڑھا کر کے اس کشمیر کے لوگوں کی حفاظت کا اور ڈبلومنٹ کا کام کرنا ہوگا اس سٹیٹ میں آپ دیکھئے یوپی میں یوپی میں چار سو تین سیٹ ہیں وہاں الیکشن الارڈ کے صرف دو سیٹ ملے اس سے اخیلشت اعادت کو کافی نقصان ہو گیا تو وہاں ان کو چار سو تین سیٹ میں ایلیکشن لارنے کیا ضرورت تھی خود کو دل بڑھا کر کے دوسروں کو موقع دینا ہوگا تب ہی یونیٹی آئے گی بیہار میں پیچھلے ایلیکشن جو ہے یہ لالو جی کے بیٹے تیزشری یادوب ان کے کانگریس نے اتنے سیٹیں لے لی اور سپ پتہ نہیں تیرہ یا چودہ کتنے سیٹ ان کو آئی اس وقت سے بیہار بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا آسام میں جو کانگریس والے جو اپوزیشن کے ساتھ خاص طور سے ہمارے ساتھ یہ ایلیکشن کے ساتھ جو یہاں بیہیو کر رہا ہے اس طرح کی بیہیو آگر وہ کرتے جائیں گے تو وہ یونیٹیڈ نہیں کر پائیں گے تو ان کے امریلہ کے نیچے کوئی نہیں آئے گا تو وہ اپنے امریلہ کے نیچے آنے کیلئے بڑکپن دکھانا ہوگا بڑا دل دکھانا پڑے گا اور کئی سٹیٹ میں جہاں کانگریس کا کمزور ہے وہاں ریجنال فور جو اسٹرونگ ہے ان کو آگے بڑھا کے کانگریس کو ان کو سپورٹ دینا ہوگا لیکن کانگریس آگر یہ سوچے کہ ہم 130 سالہ پارٹی ہے اور زمیداری ہم پہ رہے ہمارے پاس رہے وہ نہیں ہو چلے گا تو جہاں ان کا اچھا ہے ٹھیک ہے وہ فائٹ دے جہاں جیس اسٹیٹ میں ان کا اچھا نہیں ہے دوسرے لوگ جن جن کا اچھا ہے ان کو دل کھول کے چھوڑ دے ان کا سپورٹ کرے ہلک کرے تب ہی جا کے یونیٹی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی دیش کے بات میں بس اتنا ہی تمام اہم خبروں کے لیے لگاتار آپ جڑے رہیے این بی نیوز کے ساتھ